اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگاریں پھینکے جاتے ہیں یعنی وہاں سے نکال دینے کو اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے ان کا انہیں ہم نے چپکتے گارے سے بنایا ہے ہاں تم تو تعجب کرتے ہو اور یہ تمسخر کرتے ہیں اور ان کو نصیحت دی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے ہیں جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو تھٹھے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو سریح جادو ہے حالا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں کہہ دو کہ ہاں اور تم زلیل ہوگے وہ ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اس وقت دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے شامت یہی جزا کا دن ہے کہا جائے گا کہ ہاں فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے یہی ہے جو زلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجہ کرتے تھے سب کو جمع کر لو جن کو خدا کی سوا پوجہ کرتے تھے پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے ان کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بلکہ آج تو وہ فرما بردار ہیں اور ایک دوسرے کی طرف رکھ کر کے سوال و جواب کریں گے کہیں گے کیا تم ہی ہمارے پاس دائیں اور بائیں سے آتے تھے وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا بلکہ تم سرکش لوگ تھے سو ہمارے بارے میں ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی اب ہم مزے چکھیں گے ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ تھے پس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے تم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کی سوا کوئی معبود نہیں تو غرور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوان شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں نہیں بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور پہلے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزا چکھنے والے ہو تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے پھر جو خدا کے بندگانیں خاص ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لئے روزی مقرر ہے یعنی میوے اور ان کا عزاز کیا جائے گا نعمت کے باغوں میں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے شک لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا جو ان کی سفید اور پینے والوں کیلئے سراسر لذت ہوگی نہ اس سے درد سر ہو اور نہ وہ اس سے متوالے ہوں اور ان کے پاس عورتیں ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی کویا وہ محفوظ اندے ہیں پھر ایک دوسرے کی طرف رکھ کر کے سوال و جواب کریں گے اہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ہمنشین تھا جہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کے باور کرانے والوں میں ہو جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا پھر کہے گا کہ بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو اتنے میں وہ خود جھانکے گا تو اس کو وست دوزخ میں دیکھے گا کہے گا کہ خدا کی قسم تو تو مجھے ہلاک ہی کر چکا تھا اور میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں یہ نہیں کہ ہم آئندہ کبھی مرنے کے نہیں ہاں جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہونے کا بیک یہ بڑی کامیابی ہے ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے بھئی یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت ان نے اس کو ظالموں کے لیے عذاب بنا رکھا ہے وہ درخت ہے کہ جہنم کے اسفل میں اگے گا اس خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر تو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے تو اس کھانے کے ساتھ ان کو گرم پانی ملا کر دیا جائے گا پھر کو دوزک کی طرف لوٹایا جائے گا انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ ہی پایا سو وہ انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں اور ان سے پیشتر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے اور ہم نے ان میں متنبع کرنے والے بھیجے سو دیکھ لو جن کو متنبع کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا ہاں خدا کے بندگان خاص کا انجام بہت اچھا ہوا اور کنوہ نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں اور ان نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہ ہی باقی رہ گئے اور چھانے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا یعنی تمام جہان میں کہ نوہ پر سلام نوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے ان نے دوسروں کو ڈبو دیا اور انہی کے پیروں میں ابراہیم تھے جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے جنہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو جھوٹ بنا کر خدا کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو بھاپروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور ہاں میں تو بیمار ہوں اب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں میں کیا ہوا ہے تم بولتے نہیں پھر کو دہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے انہوں نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو ہاں تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناو پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو غرز انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا اور ہم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں وہ مجھے رستہ دکھائے گا پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو تم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو زباہ کر رہا ہوں تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے انہوں نے کہا کہ اببہ جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے خدا نے چاہا تو آپ مجھے سابروں میں پائیے گا دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم تم خواب کو سچا کر دکھایا ہم نے ککاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں دشبہ یہ سریح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا اور چھانے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا ابراہیم پر سلام ہو نیک ککاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیک کاروں میں سے ہوں گے اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھی اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیک کار بھی ہیں اور اپنے آپ پر سریح ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں اور ہم نے موسیٰ اور حارون پر بے احسان کیے اور ان کو اور ان کی قوم کو مسئیبت عظیمہ سے نجات بخشی اور ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے اور ان دونوں کو کتاب واضح المطالب انعیت کی ان کو سیدھا رستہ دکھائے اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا موسیٰ اور حارون پر سلام شک ہم نیک کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور اس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں کہ ان بعل کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو یہ خدا کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے تو لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے ہاں خدا کے بندگانے خاص مبتلائے عذاب نہیں ہوں گے اور ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی چھوڑ دیا ملیہ حسین پر سلام ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بیک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے ملود بھی پیغمبروں میں سے تھے جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو وہ سب کو عذاب سے نجات دی گر ایک بڑیہ کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی پھر ان نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی تو کیا تم عقل نہیں رکھتے اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے جھاک کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے اس وقت قرآن ڈالا تو انہوں نے زک اٹھائی مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے پھر اور وہ خدا کی پاکی بیان نہ کرتے تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے پھر ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر قدو کا درخت اگایا ان کو لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو ایمان لے آئے سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدے دیتے رہے ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے دیتے رہے یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتے ہیں خدا کے اولاد ہے کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے تم ایسے لوگ ہو کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو تم غور کیوں نہیں کرتے تمہارے پاس کوئی سریح دلیل ہے اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو انہوں نے خدا میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے جو کچھ بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے مر خدا کے بندگان خالص مبتلائے عذاب نہیں ہوں گے سوم اور جن کو تم پوچھتے ہو خدا کے خلاف بہکا نہیں سکتے مر اس کو جو جہنم میں جانے والا ہے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے ہم صف باندھے رہتے ہیں اور دائے پاک ذات کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی تو خدا کے خالص بندے ہوتے لیکن اب اس سے کفر کرتے ہیں سو ان قریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ وہی مظفر و منصور ہیں اور ہمارا لشکر غالب رہے گا تو ایک وقت تک ان سے اعراض کیے رہو اور دیکھتے رہو یہ بھی انقریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے کہ ہمارے عذاب کیلئے جلدی کر رہے ہیں جب وہ ان کے میدان میں آترے گا تو جن کو ڈر سنایا گیا تھا ان کے لئے برا دن ہوگا اور ایک وقت تک ان سے مو پھیرے رہو اور دیکھتے رہو یہ بھی انقریب نتیجہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے اور پیغمبروں پر سلام سب طرح کی تعریف خدا رب العالمین کو سزاوار ہے